اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے آئین کی بازداری کے لیے خودمختاری کے لیے اپنی خودداری کے لیے انشاءاللہ قوم کھڑی رہے اور جو جلسہ ہو رہا ہے جسی قیالت میں کر رہا ہوں سوابی میں انشاءاللہ منڈے کے دن پہنچ تاریخ کو اس میں پوری قوم سے انہیں کہا اپیل کرو پوری پاکستان کے وام سے اپیل کرو بھرپور شرکت کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا اس وقت جو مہنگائی بجلی کے بل اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں اس کے اوپر خان صاحب کی نہایتی تشویش ہے کہ ملک جی صرف جا رہا ہے اور جی صرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے تو ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ تیار تھا پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کے لیے اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا جو منڈیٹ چوری ہوا جو بار سا زیادتی ہوئی جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو لقصان ہوا ہے اس پر بات ہونی ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کہے حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہیت میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس دواثر نہیں کر لیتے ہیں سی ایم صاحب آپ اس طرح بہتر پوزیشن بھی ہے کہ وہ علمہ سے بات کریں دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ بار بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی برائی بات چیت کے لیے اور چونکہ میں ایک افیشل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اڈ آب جو ملاقات یا ربطہ بات چیت ہوتی ہے تو اس میں میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو یہ جو پنجاب میں ہوتا ہے فسائیت یہ فیاریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں جاگر کروں میں کرتا رہتا ہوں اور ایک بات چیز اس مرائر کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو اور ہمارے جو کیسے دیں فارم فورٹی فائیو یہ نہیں دے پا رہے ہیں اور فارم فورٹی سیوان والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈیٹ چوری کر کے تو اس پر بات چیز ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیز کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہے ہیں گر امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اس عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نزی جانک لے گا اس کے جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ کو بلی گلی معافی مانگیں تو پھر بزاگرات آگے پڑھیں گی کیا اس بارے میں آپ سوچیں کہ معافی مانگ لی جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ناؤ مائی کو میں نے اجرسہ کیا تھا دیگی خان میں اسے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور اسے میں نے بڑا کلیر لی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کون مانگے گا ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ایک پری پلانٹ کام ہوا ہے ایک پری پلانٹ کام کر کے اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا دیکھیں پوری قوم کو بتایا اس بات کا اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پر حملہ کرایا جائے گا اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہاب اسندی کا پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا میری پارٹی کو توڑا جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں وہ سیریز آف ایوینٹس تو یہ پوری قوم جاتی ہے اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی آرام بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں ماں ہوں گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردسی کے کام زبردسی کی ڈیبانڈیں اپنی آناک و تسکین موچانے کے لیے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے ہاں میری غلطی ہے میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھ ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے زارف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں لیکن اگر میں نے غلطی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگو چلیں آپ آ جائیں بیٹھ جائیں آپ میرے پر غلطی ثابت کر لیں جتنی غلطی میں نے کی ہو گی تھی معافی میں مانگتا ہوں لیکن جو غلطی پھر میں آپ میں ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس باب میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی ہوئی مانگیا کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پر نعرے کون لگا رہی تھی اندریزی باباس وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پیٹی آئی چھوٹ تھی اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے بار اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا وہ آئے تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہیں تو اسی طرح مراد راس جس کا انہوں نے کہا تین دن کمپین چلائی اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اذر یا ہمارے چودری اجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جیروں نے کالیں کی ہیں مراد راس میں تین دن کمپین چلی کہ جی اٹھانہ سو کالوں کا ریکارڈ آیا ہے یہ انوار تھا اس نے تین دن بارے پر کافرز کر دی تو یہ چیریں کوئی قوم بے خوف نہیں ہیں کوئی جانور نہیں ہیں ہر بنا سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا جو ڈالا گیا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا معاظرہ کریں اور قوم فیصلہ کرنے خلطی کس کی ہے میری یہ گھر ہے بلکل میں ماننے کو تیار ہوں